موسیقی اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ درست میں آپ کو خوش آمدید ناظرین آج جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد جنور کے بعد پاکستان طریقے ساتھ کو کتنی نشستیں مل سکیں گی ملیں گی یا نہیں ملیں گی اگر کوئی ریو ہوتا ہے اس کے کیا امکانات ہیں اس میں اس بات کا کیا امکان ہے کہ پاکستان طریقے انصاف جو ہے اس کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی یہ سب جو باتیں ہیں مختلف جو سوالات لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہی ہیں ہم اس وقت ناصر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ترین کورٹ ریپورٹر ہے اور سب سے پہلے انہوں نے ہی یہ خبر دی تھی کہ جمعے کے روز یہ فیصلہ جو ہے وہ آئے گا رہا سب بہت شکریہ آپ کا آپ کو کیسے پتہ لگا تھا کہ جمعے کے دن جو ہے یہ فیصلہ آنا ہے آپ نے سب سے پہلے فبر دی تھی نہیں وہ ایسی کوئی خاص بہت بجا بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ تیرہ میمر بینچ تھا نا فل کورٹ تھا تو جب اس میں پہلے دن جو فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی ہے مطلب جب ہرنگ کمپلیٹ ہوگی تھی کلوز ہوگی تھی اس کے بعد ججز پرسوں ملے تھے تو اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ظاہر ہے جب ججز بلتے ہیں تو ایکچینج بھی ہوتی ہے نوٹس ایک دوسرے کو ججمنٹ دی جاتی ہے اور پڑھ لو ججز پڑھتے ہیں اس پر ٹائم لگتا ہے تو وہ اس حساب سے میں نے کیلکولیشن یہ کی تھی کہ یہ فرائیڈی کو ہی پھر آپ نے دیکھا کہ فرائیڈی کو بھی ملکہ تھرسڈے کو بھی ایک میٹنگ ہوئی تو درہیل ایک یہ گیس تھا کہ شہر فرائیڈی کو کسی نے آپ کو بتا گیا تھا ملکہ کہتے ہیں ملکہ تھوڑا بہت آئیڈیا تھا تھوڑا بہت انفرمیشن تھی کچھ گیس برکتا ہے آشان کیا آپ کو آئیڈیا تھا کہ یہ فرائیڈا اس کے سمکھ آئے گا نہیں دیکھیں یہ تو سب کو پتہ تھا کہ سنی اتحاد کانسل کو تو سیٹ نہیں جائے گی لیکن یہ بہت بڑا سوالیاں نشان تھا کہ کیا یہ سیٹ پی ٹی آئی کو جائے گی تو سپریم کوڈ نے بیسیکلی نا کمپلیٹ جسٹس کی جو پرویشن ہے اس کو انبوک کر دیئے اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ چونکہ لوگوں نے جو انڈیپینڈنٹ جس کو الیکشن کمیشن نے انڈیپینڈنٹ ڈیکلیر کیا چونکہ لوگوں نے ان کو پی ٹی آئی کے کینڈیٹ کی طور پر الیکٹ کیا تھا اس لیے اب ان کو پی ٹی آئی ہی تصور کیا جائے گا اور جو ریزرف سیٹس ہیں یہ انہی کو جائیں گی تو اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کمپلیٹ جسٹس یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ نے ایک تو وہ اپلیٹ ٹیوریزیکشن میں یہ کیس سن رہے تھے بیسے یہ وہنے ایٹیفائی میں سن رہے تھے لیکن یہ انہوں نے سو موٹو پروسیڈنگ جو ہے جو سو موٹو پاور جو ہے جو ان کے جو پاور ہیں وہ انہوں نے اس کو استعمال کیا سو موٹو پاور ہے وہ انہیٹی پور میں ہوتی ہے انہیٹی پور تری میں ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ انہیٹی سیون انگو کر دیا یوں سمجھے اس میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ میں مطلب باور کر رہا ہوں کہ یہ کمپلیٹ جسٹس کرنے کیلئے انہوں نے آرٹیکل انہیٹی سیون کو کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ کہیں زیادتی ہو رہی ہے تو کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ دورنگ ہیرنگ پیرسل صدیقی صاحب جو سپریم سنیتی کانسل کے پاس انہوں نے ایک جگہ کہایا تھا کہ سپریم گو کی چاہیے کہ وہ ایک کریٹیو انٹرپیٹیشن کرے اس معاملات کی تو یوں سمجھے یہ ایک کریٹیو انٹرپیٹیشن ہی ہے اچھا آپ بھی کریٹیو انٹرپیٹیشن کرتے ہیں اس کیس میں ساری آپ نے قاضی فائزیسا صاحب ان کو بھی آپ نے بڑا اپنی خبروں سے بڑا زیچ بھی ہوئے جو آپ نے ایک لکھا کہ سی جے بھی کمز تو ریس تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سورا تھا بڑے اس پہ وہ گرم تھے اور پھر آپ نے ایک تو حدی کر دی آپ نے دکھا کہ جو ڈاکٹرائن آف نیسیٹی ہے نظریہ ضرورت وہ دوبارہ کوٹ روہ ون میں جو ہے وہ چل رہا ہے اس کی بازگشت ہو چل رہے گی تو یہ آپ نے کیسے یہ خبریں مذہب سے ہے میں نے خود تو کوئی چیز انوینٹ نہیں کی میں تو کوٹ روہ میں بیٹھے ابزرویشن ہے نا ججز کے آپس میں جو ابزرویشن چل رہی تھیں اس حساب سے یہ تھا سارا کچھ اور پھر ججز نے یہ بھی کہا تھا بلکہ چیز جیسے سامنے یہ کہا تھا کہ نظریہ ضرورت کو ہمیشہ ملٹری کو ملٹری کو کو ویلیڈیٹ کرنے کے استعمال ہوتا ہے تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ کیا اس طرح کا نظریہ ضرورت کریں تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ نظریہ ضرورت ہے لیکن یہ بہرحال ایک ایسا ڈسین ہے جس میں ایک طرح سے رولنگ پارٹی کے لیے تو یہ مشکلات کرے گی لیکن دوسری طرف سے یہ بھی ممکن ہے کہ جو ہمارے ملک میں ایک اپھیویل کریئیٹ ہوئی بھی ہے وہ تھوڑا سا اب شاید سیڈل ڈاؤن ہو جائے ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہر معاملے میں کبھی کوئی پروٹیس کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی سٹیٹمنٹ کبھی ہر ان وہ جو انسیٹوشن ہے اس کی ٹرولنگ اس کے خلاف اس کو کوششن کر دینا اس کو اس کی جو کریڈنشل اس کو کوششن کر دینا تو وہ شاید شاید سٹل ڈاؤن ہو جائے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت ریویو میں جاتی ہے کیونکہ دیکھیں یہ تو بڑا ایک گراؤنڈ ہے ان کے پاس دو تین بڑے کے ایک اور نے کہا کہ یہ جو آرٹیکل ہے آئین کا فیٹی وان گھانے بڑھ اس کو ری ڈائٹ کرنے کے مطرح دیتے ہیں اس کو دوبارہ انہوں نے دکھا ہے جس میں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے لوگ آزاد ہوں ادوار جو ہیں وہ کب جا سکتے ہیں کسی جماعت میں اور وہ جو جماعت ہے وہ کنٹسٹنگ پارٹی ہوگی اب یہ تو پاکستان طریقہ میں تو الیکشن نہیں گناہ تو وہ جو الیکشن ایکٹ ہے یہ تو اپٹائی کیسے کریں گے آپ اس کے لیے اصل میں مسئلہ یہ کہتا ہے کہ جو کنٹسٹنگ پارٹی ہے جسے الیکشن درابہ ہوگا وہ مخصوص نشستوں کے لیے وہ اپلائی کرے گی تو یہ اب کیا ہوگا اس میں دیکھیں اس میں دو تین باتیں نا اطالی بات دیئے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اس میں کچھ ایسی گربر کر دی جو کسی کو عظم نہیں ہو سکتی اگر پی ٹی آئی کو یا ایس آئی سی کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی تھی تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ان کو اٹھا گیا آپ دوسرے کو دے ان کو جو کھٹا ہے یا لیفٹ آئی سیٹس ہیں وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی سے بات دیں سارے معاملات وہاں سے خراب دیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اگر پی ٹی آئی کے بیسس پہ الیکشن نہیں لڑا تو اس کی وجہ ہے کہ جنوری تیرہ کی ججمنٹ بیسائز یہ ہے کہ ان کے پارٹی جو ہے نا وہ بہت مشکل میں تھی وہ اس کو اس طرح پریشرائز کیا گیا تھا کہ ان کے پاس مجبوری تھی کہ وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے کیونکہ جو پی ٹی آئی کے پلائٹ فارم سے الیکشن لڑے کی کوشش کرتا تھا یہ انتاں کلیم ہے کہ نومنیشن پیپر ایکسپٹ ہی نہیں ہوتے تھے تو اس طرح کی چیزیں تھی وہ سارے عزبوں سے وہ کیے دیئے تو اللہ صاحب اب آپ کے خیال میں اگر یہ حکومت اس پہ ریویو میں چلی جاتا ہے تو کیا چانس ہے اس کے تو آپ کا کیا خیال ہے پیٹیشن میں جائیں گے بڑا مشکل ہے کہ ان کو بتائیں گے اس جیجمنٹ میں مجھے ان تو نہیں لگتا کہ یہ ریورس ہوگی جیجمنٹ یہ آل ٹائمز ٹو کام ہے اچھا اس میں ایک جو بہت سے حلقوں میں یہ بات بھی چل دیں گے کہ یہ جب کیس شروع ہوا تو اس وقت سچویشن یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ جو کچھ ایونٹس تھے کہ جوڈیشن کمیشن آف پاکستان جو کہ آل آدھیا میں ججز کی تقرری کرتا ہے وہاں پر جو آزم یزید طالعہ نے پاکی وزیر قادور انہوں نے کہا کہ ہم آرٹیکل ون سیمٹی فائیو جو ہے کانسٹویشن کا آئین کا اس میں کچھ تبدیلی لانا رہے ہیں تو آپ یہ جو ججزوں کی تقرری سے متعلق رولز ہیں ان کو آپ موقع کر دیں اور جو وہ تقرری جو وہ تبدیلی لانا چاہ رہے تھے اس میں یہ تھا کہ چیف جسٹس کی جو مدت تھی وہ تین سال کر رہے تھے اس میں جسٹس قاضی پازیسہ جو ہے ان کو دو سال مزید مل جاتا تو جسٹس منظور علی شاہ جنہوں نے ابھی اکتوبر میں چیف جسٹس بننا ہے ان کو دو سال مزید انتظار کرنا بڑھا تو اس کے بعد جو ہے یہ اچانک ایسی والا جو ہے یہ کیس اچانک ٹیک اپ ہوا اور ججمنٹ گیا وہ سسپینڈ کر دی گئی پیشاور آئی کورٹ کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو حکومت کے پاس جو حکومتی جو دو تھر مجاریٹی دو تھر مجاریٹی وہ ختم ہو گئی اور اب یہ ججمنٹ جو آئی ہے تو اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی کچھ سیٹیں ملیں گی دیکن دو تھر مجاریٹی اب ان کے پاس نہیں رہی اور وہ ترمیم نہیں لاسکتے آپ کے اخیار میں ہماری جو جو جوڈیشری ہے اس میں بھی آپ دیکھیں نا ڈیفرنسز تو ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ چیف جسٹس کیا ہے ان کے خلاف اگر وہ کوئی آرڈر دینا چاہ رہے ہیں تو ایک باقی ججیس وہ دوسری طرف چاہ رہے ہیں آپ کوئی آدھو کہ بہت سے کیجن میں ہوتا تھا اچھا جی پلانک کے ساتھ کس کے ساتھ میں لے گا پلانک اس کے ساتھ تو یہ ایک بڑا ایک split judgment جائے مختلف عدوار میں بھی آتے نہیں آپ کے خیال میں یہ آرٹیکل 175 میں جو ترمیم ہونے جا رہی تھی اور یہ جو کیس جو ٹیک اپ ہوا اس کا کوئی تعلق بنتے میں سے دیکھیں پہلی بات ہے کہ یہ تو میں پہلی دن سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس طرح کے extension ہو ہی نہیں رہی تھی اور آرٹیکل میں بھی آپ کو بتاؤں کہ بالکل ہو رہی تھی اور یہ وہ ڈاپ بھی ہو چکا تھا اور وہ جوڈیشری کے کچھ جگوں میں وہ سرکوڑے بھی ہو چکا تھا دیکھیں اس طرح کی ایکسرسائز ہوتی رہتی یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی یہ تو اصل میں ہمیشہ ٹیسٹ کرتے ہیں لیمٹس کو لیکن یہ پلاوزیبل تھائیں اور آپ نے دیکھا کہ میٹ چھے کو سپریم کورٹ کے تین میمل بینٹس نے اس طرح اڑا کر رکھ دیا تھا ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر بہ جو اس میں ایک بڑا اہم ہے جس کو ایک بڑی زبردست چیز ہے ایٹی سیٹ ہیں ایلیکشن کمیشن آف سوری پی ٹی آئی کے پاس جو ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کا ڈیٹا جو سپریم کورٹ نے دیا گیا اسی سیٹ ہیں اس میں سے 39 سیٹ وہ ہیں جس پہ لوگوں نے ایلیکشن لڑایا یہ بتا کے کہ ہم پی ٹی آئی ہیں اور انہوں نے اوہ دیا مطلب انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے لڑا ہے 41 لوگ جو ہے نا انہوں نے یہ دیا ہی نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی سے ٹھیک ہے اب انہوں نے سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ کہا ہے کہ اب وہ ایلیکشن کمیشن کو لکھ کے دیں گے کہ وہ کس پارٹی سے بلاؤں کرتے ہیں اب یہ وہ موقع ہے کہ گورنمنٹ جب ویسٹر انٹرس سے جو بھی انٹرسٹ پارٹیز ہیں وہ ان کینڈیڈیٹس کو آپ کو پتا ہے پریشرائز کیا جا سکتا یا خریدہ جا سکتا یا آپ کو بتا ہے پاکستان کی سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹس کو نہ اپنے طرف کھیچنے کی کوشش کی جاتی اب کھینچا تانی شروع ہو جائے گی وہ تو آپ کو یاد ہے کہ بہت جب پاکستان طریقہ ساکھ بھی 2018 میں حکومت بنی دی تو جنہیر درین صاحب اپنے جہاز میں جو اٹھا پرائیویٹ جہاز اس پر جاتے تھے اور پی ٹی آئی والا بپر ان کے ڈال میں گلے میں ڈال کے بس اس پر کی کہانی ریپیٹ ہو سکتا ہے تو پھر اس جنگمنٹ کا کیا فائدہ ہوا پی ٹی آئی یہ دیکھیں جنگمنٹ کا فائدہ دیکھیں جنگمنٹ نے ایک بات انہوں نے ایک لاو پر بات اچھا انہوں نے ایک اصول جو ہے وہ تحق کر دی اب یہ تو پارلیمنٹریانز کا کام ہے نا پارلیمنٹریانز اس کو جس طرح مردی چاہے ہو سکتا ہے ایٹی کی ایٹی پلس ریزرگ سیٹ پیٹی کے پاس چلی جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے مزید تا مولی یعنی تھرٹی نائن تو ان کے پاس ہیں باقی فورٹی ون جو ہے وہ you never know کہ تھرٹی نائن کیسے ان کے پاس تھرٹی نائن وہ لوگ ہیں جنہوں نے نومینیشن پیپرز پر آن اوٹ کہا ہوا کیا بیٹی آئی کی اور فورٹی ون نے نہیں کہا آچھا تو وہ انڈیپینڈنٹ تصور وہ الیکشن ٹویشن ان کو انڈیپینڈنٹ تصور جتا ہے اور وہ کسی جگہ پہ بھی جا سکتے بیسیکلی ہے وہ بیٹی آئی کے لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کچھ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کے جناب آپ نے ڈکٹیٹر ڈکٹیٹر تو کینڈیڈیٹ کے لگ لگ ہوتے ہیں اس کینڈیڈیڈیٹ کو بورٹ ڈالنا ہے تو آپ یہاں پہ بوننگ جو باکس بیلٹ باکس اوضر دوسرے کو ڈالنا ہے تو اس کو اوضر دوسرے ہوتے ہیں تو ایک ٹینک آتا ہے تو وہ سارے دائیں تدیز کر کے دوسرے کے سامنے دائیں بنا دے پیٹی آئی کی طرف سے ہیں لوگوں نے پیٹی آئی کا ووٹ دیا ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ایک آخری سوال یہ کہ جسوس خازی فائی جیسا جو ہیں آپ تو ان کو بڑے کافی عرصے سے جانتے ہیں ان کے مزاج کا بھی آپ کو پتا ہے اس جنجمن کے آنے کے بعد آپ کے خیال میں کیا خوش ہوں گے یا آپ دیکھیں اس کو کس طریقے سے میں کہوں دیکھیں خازی فائی صاحب جینا آن آن ایز ایز اب وہ جا رہے ہیں جو جسوس منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے تو طاقت بر تو اب طاقت مشہور ایک قسم کا واقعہ ہے ایک دخوا جسوس جواد اس باجہ جو ہے چھلویس دن کے پچیس چھلویس دن کے لیے چیف جسوس بنے تو ان کا ایک آفیس بائیتہ وہ کافی عرصے سے ان کو کئی سالوں سے آتے تھے صبح آگے پانی کا گلا سکتا جب وہ چیف جسوس بن گئے تو کچھ عرصے بعد دو کفتے بعد ہفتہ ڈیٹ رہے کہ دن پہلے کوئی نئے چیف جس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تو آئے صبح تو پانی نہیں تھا گرمیا بھی تھی تو انہوں نے بیل کی تو آفیس بھی نہیں آیا تو دو تین بار بیل کی تو ساس والی کوٹ سے جو آفیس بھائے تھا وہ آگیا اور اس نے بتائیے پانی لے گیا پانی لے گیا اس کو ساس چڑھا آیا آیا انہوں نے پوچھا کدھر نے کہا جی میں چیف صاحب کو اسلام کر لیں گیا تھا انہوں جن کا نوٹیفکیشن ہوئے میں اسلام کر لیں گیا تو یہ ہمارے معاشرے کی واقعہ تھا اس کی اکاسی کرتا ہے تو آپ کو ہم اس حوالے سے جو مخصوص نشیستے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو وزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے اب تک کے لئے امارسہ ترینے شکریہ اللہ حافظ